موسیقی 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 دیکھئے امریکہ کی طرف سے جس طریقے سے قاسم سلیمانی صاحب کو شہید کیا گیا اور ابو مہدی مہندس اور دیگر شہدہ جو اس میں دیگر لوگ جو شہید ہوئے یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے اس میں تو جتنی بھی امریکہ کی مضمت کی جائے اس کے اس حملے کی مضمت کی جائے وہ کم ہے یہ تو وہ حساب کتاب ہے کہ وہ امریکہ جو دنیا سے کہتا ہے کہ ہم دہشتگردی کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور جب دیکھا جائے تو امریکہ ہی دہشتگردی پھیلاتا ہوا نظر آ رہا ہے اس نے جس طریقے سے قاسم سلیمانی اور ابو مہدی المہندس یہ کون ہیں سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے یہ لوگ ہیں کون ان کی شخصیتیں کیا ہیں ان سے امریکہ اتخاف خوفزدہ کیوں تھا اس میں جہاں تک ابو مہدی المہندس کا سوال ہے جو عراق سے تعلق رکھتے ہیں اور جو حجد شعبی آیت اللہ العظمہ سید علی حسینی سیستانی دام برکاتہو نے بنائی تھی ان کے اشارے کے اوپر یہ بنائی گئی تھی جس نے آئی ایس آئی ایس سے بہت سخت مچہٹا لے کر اور ان سے مقابلہ کر کے آئی ایس آئی ایس کے حوصلوں کو پسپا کیا جناب قاسم سلمانی جن کو شہید کیا گیا جن کا تعلق ایران کی سرزمین سے تھا ان کی اگر شخصیت کو دیکھا جائے تو انہوں نے بڑے مارکیں اثر کیے ہیں چاہے سیریا کا مسئلہ ہو چاہے عراق کا مسئلہ ہو چونکہ یہ پورگرام کو سٹ کرنے میں یہ لائن آف ایکشن سٹ کرنے میں یہ لوگوں کے درمیان ہم اہنگی قائم کرنے میں بہت ماہر تھے اور یہ ایسا نہیں تھا کہ یہ کمرے میں بیٹھ کے کرتے ہوں بلکہ یہ زمین کے اوپر آ کر اور جو آج ان کی شہادت ہوئی ہے وہ اسی بات کا نتیجہ ہے وہ سیریا گئے سیریا سے عراق آ رہے تھے وہ باقاعدہ لوگوں کے درمیان رہ کر اور وہ جس طریقے سے دہشتگردی کو پسپا کر رہے تھے آئی ایس آئی ایس کی کمر توڑ دی تھی آج ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں پورے ہندوستان کو قاسم سلمانی کا شکریہ آدھا کرنا چاہیے اور ان کی شہادت میں سب کو اظہار رنج و غم کرنا چاہیے شیوں کو نہیں چونکہ جو ہم نے میڈیا کی رپورٹس دیکھی ہیں ان رپورٹس کے ذریعے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ جب کیریلا کی چالیس سے زائد نرسیں آئی ایس آئی ایس کے چنگل میں فسی ہوئی تھی تو اگر کسی نے اس میں اہم کردار ادا کیا ہے اور انڈیا نے اگر مدد کسی سے لی ہے تو اس میں جناب قاسم سلمانی کا اہم کردار تھا جنہوں نے ایک کردار پیش کیا اور ان نرسوں کو نکالا تو آج جس طریقے سے انہوں نے کام کیا ہے میں سمجھتا ہوں انہوں نے پورے آتنگوات کو ختم کرنے میں آئی ایس آئی ایس کی کمر توڑنے میں انہوں نے سیریا اور عراق میں جس طریقے سے مظلوموں کی شہید کیا جا رہا تھا ان شہادتوں کو روکنے کے لیے انہوں نے جناب زینب جناب سکینہ امام حسین اور تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت کرنے میں بہت اہم کردار پیش کیا انہوں نے لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی شہادت کو نہ کہ شیعہ بلکہ ہر وہ شخص کہ جو دہشتگردی کو آتنگوات کو کچلنا چاہتا ہے اس کو کیونکہ آج بھئی دو چیزیں ہیں ایک طرف آئی ایس آئی ایس ہے اور ایک طرف قاسم سلمانی اور ابو مہندی المہندیس ہیں ہم کو یہ بتائیں کہ آئی ایس آئی ایس کے آپ سپورٹر ہیں یا قاسم سلمانی کی جو قاسم سلمانی اور ابو مہدی المہندیس کا سپورٹر ہوگا اس کا مطلب وہ آتنگوات کو پسپا کرنے کے لیے کیونکہ ان دونوں نے آتنگوات کو ختم کیا ہے آج جو لوگ قاسم سلمانی اور ابو مہدی المہندیس کی اس شہادت کے اوپر خوش ہو رہے ہیں اور جو غلط الفاظ استعمال کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے یا ان کو جو شہید کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ آتنگوات کے سرپرستی کر رہے تھے آتنگوات کو بڑھاوا دے رہے تھے اور قاسم سلمانی اور ابو مہدی المہندیس یہ ان چیزوں کو ختم کر رہے تھے اس کی وجہ سے ان کو شہید کیا گیا جتنا بھی ایک سوال اور آپ سے میں کرنا چاہوں گا اسی سے جڑا وہ سوال ہے کہ ایک بات ہمیں آپ بتائیے کہ یہ جو میجر اور جرنل قاسم سلمانی یہ تھے یہ جب دوسرے شہر عراق میں جاتے ہیں تو وہاں پر امریکہ انہیں قتم کر دیتا ہے ان کا قتل کر دیتا ہے انٹرنیشنل خانون کی خلاف پرزے خود امریکہ نے کی ہے آپ دیکھیں کہ کسی بھی جنرل و میجر کو اس طرح کسی دوسرے ملک میں ختم نہیں کیا جاتا ہے بھئی دیکھئے ایسا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ تمام خانونوں کو بالائے تاخ رکھے ہوئے ہیں ایک ملک ایران اس کی فورس کو وہ آتنگوادی گھوشت کیے ہوئے ہیں وہاں کے وزیر خارجہ کو وہ بینڈ کیے ہوئے ہیں وہاں کے جو رہبر ہیں آیت اللہ العظمہ سید علی خامنہ ادامت برکاتو ہو ان کے سلسلے میں وہ ان کو بینڈ کیے تو یہ تو ایک تماشا پیدا کر رہا ہے یہ تماشا پیدا کر رہا ہے کیونکہ ایران وہ ملک ہے جس نے بھی چالیس سال ہو گئے انقلاب کے بعد سے ایران ہمیشہ امریکہ کے مقابل رہا ہے اور اس نے کبھی بھی کبھی بھی ایران کے سامنے ذرا سا بھی چھکنا پسند نہیں کیا ہے آج امریکہ اور ایران میں جو صرف ہے آج آپ دیکھئے کتنے خلیجی ممالک ہیں عرب ممالک ہیں سب کا کیا ہوا یہ سب جو ہیں جا کر اسلام کو چھوڑ کر یہ سب جا کر امریکہ کی گود میں بیٹھ گئے اور ایران جو ہے وہ امریکہ کے مقابلے میں ہیں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ایران اور دوسرے عرب ممالک میں صرف فرق اتنا ہے کہ جو کربلا کی تاریخ سے آشنا ہوگا وہ سمجھ پائے گا کہ ایران والے اور جتنے ایرانی حکومت ہیں انہوں نے جو پیغام لیا ہے وہ امام حسین علیہ السلام سے پیغام لیا ہے اور جو دوسرے ممالک ہیں جو اس طریقے سے جن کو میں تو سیدھے کہہ رہا ہوں آپ سے کہ امریکہ نے ان لوگوں کو جیسے اس وقت یزید شراب کے نشے میں جھوم رہا تھا ویسے ہی آج ان ملکوں کے جو سربارہان ہیں ان کو بھی اس نے وہی عادت ڈلوا دی ہے اور وہ سب اسی میں لگے ہوئے ہیں اور امریکہ سے صرف بھئی آپ ایک چیز آپ گوھر کیجئے یزید کی سب نے بیعت کر لی کئے لوگوں نے بیعت نہیں کی تھی یزید کی اس کو گوھر کیجئے بھئی اگر سب نے بیعت کر لی اگر دو چار آدمی بیعت نہیں کرتے ہیں تو تمہارا اسرار کیوں ہیں یہ اہم نکتہ ہے اس کے اوپر غور کریں ہمارے ناظرین بھی اہم نکتہ ہے کہ جب سب بیعت کیے ہوئے تھے ایک امام حسین بیعت نہیں کر رہے تھے تم کیوں پریشان تھے اتنا کیوں ان سے بیعت کا تمہارا اتنا اسرار تھا بس اسی چیز کو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر امام حسین نے بیعت نہیں کی تو اس کا مطلب ان سب کا بیعت کرنا بیکار ہے ایک ذات سے امام حسین کی ایک ذات سے تنہا وجود سے اس کو خوف تھا وہی آج اگدم یہاں پر معاملہ ہے کہ سارے ملک امریکہ کی بیعت کیے ہوئے ہیں اگر ایران نہیں بیعت کیے ہوئے ہیں تو تمہیں پریشانی کیوں لیکن یہ جانتے ہیں کیونکہ انہوں نے وہ تاریخ کربلا کی پڑھی ہے کہ اگر امام حسین کی بیعت نہ کرنا تھا تو کیسا انقلاب برپا کر دیا کہ پھر امام حسین کو تو شہید کر لیا لیکن ان کے بیٹے کو قید کر کے بھی بیعت نہ کروا پائے تو جانتے ہیں کہ ایران میں وہ ماننے والے لوگ ہیں کہ جو کربلا کی تاریخ سے آشنا ہے جو امام حسین سے آشنا ہے ان کی ذات سے آشنا ہے لہٰذا یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ایران کو بھی اپنے پالے میں لے آئے اب پابندیاں لگا رہے ہیں آپ دیکھئے کسی کیاں ملک میں ایک پابندی لگ جائے تو کیا ہوتا ہے اور میں تو پچیسو دفعہ نہیں پچاسو دفعہ ایران گیا ہوں اور میں نے دیکھا ہے کہ وہ پابندیاں لگاتے جاتے ہیں ایران ترقی کرتا چلا جاتا ہے تو جہاں پر اللہ کی ذات پر ایمان رکھنے والے ہوں گے ان کو ان دنیوی لوگوں کی پابندیوں سے کوئی خوف نہیں ہوگا یہی وجہ ہے بے شک کہ ایران پریشان ایران سے امریکہ پریشان ہے بے شک ادا کی بدت شامل حال ہے ایران کے انشاءاللہ کامیابی ایران کی ہوگی جناب ایک اور سوال میرے پاس آیا ہے وہ آج کل معاشر سے ریلیٹر سوال ہے میں چاہوں گا کیا آپ کے سامنے وہ بھی میں سوال لکھوں تاکہ آپ اس کا بھی جواب دیں جناب آج کل یہ جو ملنگی اقباری اور ایم آئی سکس یہ سب معاشرے میں اس کا ذکر ہوتا ہے کہ فلا ملنگی ہے فلا جو ہے اقباری ہے فلا ایم آئی سکس یہاں تاکہ کچھ تو ایسے لوگ ہیں کہ جو یہ بھی اس کو آپ سے بھی جونتے ہیں کہ آپ جو ہے ایم آئی سکس کے ایجنٹ ہیں تو یہ سوالے سے آپ کیا کہنا چاہئے جو لوگوں کے سوال ہیں ان کے بارے میں کیا آپ جواب دیں گے اس کا بھر دیکھیں ایسا ہے کہ یہ جو بات ہے یہ نہائیتی بکواس اور بہوتا بات ہے سمجھ گئے آپ یہ بتائیے کہ اقباری ہر آدمی ایک دوسرے کو اقباری بنائے دے رہا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ اقباری کو ان کو کہ جو کہتے ہیں کہ فلا اقباری ان کو یہی نہیں معلوم ہے کہ اقباری کس کو کہتے ہیں ملنگی ملنگی کا مطلب کیا ہے ملنگی کس کو کہتے ہیں ملنگی کو آج تک نہیں سمجھ پایا کوئی ایم آئی سکس کیا ہے بھئی اس کو جو آدمی کہہ رہا ہے اس کو کلیر بھی تو کرنا چاہیے نا کہ صاحب ملنگی کے مطلب یہ ہوتے ہیں اقباری کے مطلب یہ ہوتے ہیں ایم آئی سکس کے مطلب یہ ہوتے ہیں یہ کہنا چاہیے نا کہ بھئی یہ یہ کٹیگریز ہیں تو آج افسوس اسی بات کا ہے کہ کچھ لوگ جو ازرائیل کے امریکہ کے سعودیہ کے اور برطانیہ کے ایجنٹ ہیں وہ شیعوں میں خلفشار مچا رہے ہیں وہ شیعوں کو توڑنا چاہ رہے ہیں دیکھیں جب تک شیعہ دیکھیں ڈیوائیڈ نہیں ہونے والے ٹھیک ہے لیکن اب ان کو ڈیوائیڈ کرنا ہے تو انہوں نے ڈیوائیڈ کرنے کے لیے سوچا کہ شیعوں کو توڑا جائے شیعوں کو کیسے توڑا جائے جب شیعوں کو توڑنے کی بات آئی شیعہ الحمدللہ جو شیعہ ہوگا اس کو معلوم ہے امام بارہ پنجتن پانچ معصوم چودہ ازاداری ولایت سب سے آشنا ہے اب انہوں نے کیا کیا کہ جب شیعوں کو توڑنے کی بات آئی تو انہوں نے توڑنے کے لیے تلاش کرنا شروع شروع کیا کہ کیسے کیسے توڑا جائے کیا ہمیں موضوع مل سکتے ہیں توڑنے کے لیے تو انہوں نے ان چیزوں کو سسٹم بنانا شروع کیا شیوں کے پاس شیوں کے پاس جو چیزیں ہیں ان کے اوپر آپ غور کیجئے گا کہ آج شیوں کے پاس کیا کیا چیزیں ہیں شیوں کے پاس ایک چیز ہے ازاداری ہے امام حسین مولا کی ازاداری یہ ازاداری ایسی ہے کہ چودہ سو سال گزر گئے یہ بڑھتی شلی گئی کوئی کمی نہیں آئی اور سیکلوں سال گزر جائیں اس میں اضافہ ہوگا کمی نہیں آئے گی یہ ازاداری کا سسٹم کیا ہے یہ ازاداری کا سسٹم یہ ہے کہ ازاداری میں باپ مر گیا بیٹے نے ازاداری شروع کر دی پھر بیٹا مر گیا اس کے بیٹے نے ازاداری شروع کر دی اس کا بیٹا مر گیا اس کے بیٹے نے ازاداری شروع کر دی تو یہ چین پوری چلتی رہتی ہے ازاداری رکنے والی نہیں ہے نمبر ایک بات نمبر دو بات شیعوں کے پاس جو چیز ہے وہ ولایت علی ابن عبی طالب علیہ السلام ہے ولایت جو ہے وہ کیا چیز ہے وہ ولایت ہے کہ جس سے ہمارا تمسک اور ہم کو جھڑے رہنا چاہیے جو ہماری شناخت ہے شیعوں کی شناخت ولایت ہے اس سے شناخت ہے اب یہ دونوں چیزیں یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ دونوں چیزیں شیعوں کی پہچان بنی ہوئی ہیں نہ یہ ازاداری سے جڑ سکتا ہے ٹوٹ سکتا ہے نہ یہ ازاداری سے اور نہ ولایت سے یہ شیعہ الگ اس سے بالکل نہیں ہو سکتا ہے اب انہوں نے سوچا کہ اس کو کیا کیا جائے یہ تو جڑا ہوا ہے تو انہوں نے یہ کیا کہ اب ایسا کیا جائے مرجیت کو خراب کیا جائے آج آپ دیکھئے ایک سنیے بات سنیے آج کیا کیا گیا ہے بہت قائدے سنیے آج ایک طبقہ مراجع کرام کو الزام لگاتا ہے کہ یہ اغباری ہیں اس کو یہی نہیں پتا جو اپنی تقلید کروا رہا ہے وہ اغباری کیسے ہو جائے گا اس کو یہی نہیں پتا ہے مراجع کرام کے اوپر الزامات لگائے جانے لگے تو اب یہ امریکی اسرائیل برطانیہ سعودیہ ان ایجنٹوں نے یہ شروع کیا کہ مراجعوں کے اوپر الزام لگاؤ مراجعوں کی شخصیات کو پبلک کے درمیان کنفیوز کروا دو جب پبلک کے درمیان کنفیوز ہو جائیں گے یہ تو یہ مرجعیت سے دور چلے جائیں گے جب مرجعیت سے دور چلے جائیں گے تو پھر ان کی ازاداری میں بھی خرابی کریا سکتی ہے اور ولایت میں بھی خرابی کی جا سکتی ہے لہٰذا ان لوگوں نے یہ پورا سسٹم بنایا اور آج جو لوگ مراجع کو برا کہیں سمجھ لیجے گا کہ وہی لوگ ایم آئی سکس کے ایجنٹ ہیں وہی لوگ برطانیہ کے وہی لوگ اسرائیل کے وہی لوگ سعودیہ کے سب کے ایجنٹ ہیں کیونکہ جب آج پوری دنیا ایک چملہ آپ گوھر کر لیے پوری دنیا شیعوں سے خوف زدہ کیوں ہے یہ میں ایک بتا رہا ہوں شیعوں سے خوف زدہ کیوں ہیں شیعوں سے خوف زدہ کیوں ہیں پوری دنیا یہ آپ بتائیے بھئی ٹھیک ہے شیعہ میناٹی اقلیت در اقلیت در اقلیت ہیں لیکن شیعوں سے خوف زدہ ہیں شیع وہ ہیں کہ جن کے کہہ بڑی بڑی حکومتیں نہیں شیعوں کے پاس اگر حکومتیں بھی ہماری تو چاہے ایران لے لیجے یا عراق لے لیجے وہ بھی اب ڈیولپ ہو رہی ہیں حکومتیں شیعوں میں اگر ہندوستان کے شیعہ لیجے یا پاکستان کے یا اور دوسرے ملکوں کے شیعہ ناتواں ہیں مسکین ہیں شیعوں کی بہت بڑی پرسنٹیج ایسی ہے کہ جن کے گھروں میں دروازہ مضبوط نہیں لگا ہے دروازوں کی جگہ پردے لگے ہوئے ہیں ایسی جب پرسنٹیج کی میں بات کر رہا ہوں ایسے شیعوں سے خوفزدہ کیوں ہیں میں ایک سوال آپ کے سامنے کر رہا ہوں اور یہ ہمارے ناظرین اس بات کے اوپر غور کریں اور اسی میں سارا جواب ہے کہ آخر ہے کیا معاملہ وہ شیعہ کہ جس کے گھر کی بڑی پرسنٹیج غربت میں ہیں وہ شیعہ کہ جس کے گھر کا دروازہ تک ثابوت نہیں ہے وہ شیعہ کہ جس کے گھر میں دروازے کی جگہ پردہ لگا ہوا ہے اس سے سعودی حکومت کیوں ڈرتی ہے امریکہ کیوں ڈرتا ہے اسرائیل کیوں ڈرتا ہے برطانیہ کیوں ڈرتا ہے یہ حکومتیں کیوں ڈرتی اتنے غریب لوگوں سے ان کے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے ان سے کیوں ڈرتا ہے یاد رکھیے کیونکہ اس قوم کے پاس دروازہ بوسیدہ ہے پیٹ خالی ہے لیکن تین اسلحے ایسے ہیں کہ جن تین اسلحوں کی وجہ سے امریکہ بھی ڈرتا ہے سعودیہ بھی ڈرتا ہے اسرائیل بھی ڈرتا ہے برطانیہ بھی ڈرتا ہے وہ تین اسلحے کون سے ہیں وہ اسلحہ نمبر ایک ہے ولایت امیر الممنین علی بن ابی طالب اسلحہ نمبر دو آزاداری مظلوم کربلا اور اسلحہ نمبر تین مراجع کی مرجعیت یہ تینوں چیزیں ہیں جو ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں لہٰذا اس سے دشمن خوف زدہ ہے اور آج اگر کوئی بھی اغباری ملنگی میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ اغباری کی بات کرتے ہیں وہ ممبر پر بیٹھ کے اغباری اغباری چھلاتے ہیں ارے جہاں اغباری ملے ان کو کیوں نہیں سمجھاتے جہاں ملنگی دکھائی دے اس کو کیوں نہیں سمجھاتے وہ ایم آئی سکس کا ایجنٹ جس کو بتاتے ہیں وہ کیوں نہیں اس سے بات کرتے چھلانے سے نہیں ہوتا ہے ہوتا یہ ہے کہ آپ ان تمام چیزوں میں اگر میں اس لکھنو شہر کے اندر رہتا ہوں کوئی مجھے لا کر دکھائے اغباری ملنگی اس سے بات کرنا چاہیے ان کو سمجھانا چاہیے کہ جن اماموں کو آپ مانتے ہیں ان اماموں کا میسیج یہ ہے ان کا پیغام یہ ہے تقلید واجب ہے اس طریقے سے نہیں ہوتا یہ لوگ صرف قوم کو توڑنا چاہتے ہیں اور ایم آئی سکس اغباری ملنگی کا ہلڑ مچا کے قوم میں بکھراو چاہتے ہیں وہی لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں یہ دوسرے سوال میرے پاس اور ہے یہ یاسر حبیب صاحب ابھی جو ان کا بیان آیا تھا اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں یاسر حبیب جو ہیں ان کے بارے میں میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا ہوں یاسر حبیب خود ایک آدمی ہے وہ جو دل چاہے کہتا ہے غلط کہتا ہے اگر کسی طریقے سے ان تینوں کے سلسلے میں ہوتا ہے اگر مرجعیت کے خلاف کہتا ہے تو غلط آئے اگر ولایت امیر المومنین کے سلسلے میں کہتا ہے تو غلط ہے اور اگر شائر امام حسین کے سلسلے میں کہتا ہے تو غلط ہے یاسر حبیب کیا ہیں ایسے پان سو پڑے ہوئے جو اس طریقے سے خلف اشار مچانے کے لیے موجود ہیں تو یہ ایک پرٹیکولر شخص کو لے کر میں نے کہا نہیں کہ ہماری تین مرجعیت ولایت اور شائر امام حسین ان تین کے اوپر آپ تولیئے سمجھ گئے کہ کون آدمی ان تینوں کا اپوس کر رہا ہے کون ان تینوں کا سپورٹ کر رہا ہے ختم ہو گئی بات آپ کے پاس پیمانہ ہے آپ اس پیمانے میں ناب کر دیکھئے نا جو مرجعیت کی برائی کرے گا جو مرجعیت کو برا بلا کہے گا جو مرجعیت کی توہین کرے گا بھئی مراجع کی جو ہمارے لیے ہے انہوں نے چالیس چالیس پچاس پچاس سال تک خدمت انجام دے رہی ہیں بیٹ کر درس اور تدریس کا سلسلہ پوری زندگیاں ختم کر رہے ہیں کتابوں میں وہ تو ان کی اگر جس طریقے سے آج وہی تو ہمارے اور امام کے درمیان ایک وسیلہ بنے ہوئے اس وقت غیبت امام میں جی ایک اور سوال ہے جناب یہ حجد شعبی کے اگر ہم بات کریں تو ابو مہندی آئل مہندس کی شخصیت عراق میں کافی زیادہ کام انہیں نے کیا ہے اور ساتھ بھی جنرل خاسم سلیمانی صاحب جو ایران اور عراق کے حوالے سے کافی زیادہ مقبول تھے اور وہاں پہ انہیں نے خدمتیں اجام نہیں تھیں اس بارے میں آپ کیا کہنے چاہیے میں نے کہا میں نے کہا حجد شعبی جو بنی تھی یہ فور سے بنی تھی اس نے بہت مطلب ہے یہ بہت ہی جلدی میں بنی تھی لیکن اس نے اپنی شجاعت اور اپنی فراسات اور قاسم سلیمانی صاحب اللہ ان کے درجات کو بلند کرے جس طریقے سے انہوں نے کام کیا ہے سب نے مل کر یہ آج اسی کا نتیجہ ہے کہ جو آئی ایس آئی جیسا خونخار جو ایک پوری تنظیم بن کے کھڑی ہو گئی تھی اور پوری دنیا میں دہشت کو کس طریقے سے پھیلا رہی تھی یہ ان لوگوں کا کمال ہے کہ انہوں نے اپنی جانوں کی بازی لگائی ہے اگر آپ جو کلپس آ رہے ہیں ان کو دیکھیں گے کس طریقے سے میدان میں یہ لوگ ہیں یہ لوگ ڈرائنگ روم میں بیٹ کسی مشفریں نہیں دے رہے تھے لوگ میدان عمل میں آ کر کام کر رہے تھے اور میدان میں انہوں نے کام کیا ہے انہوں نے حوصلے توڑے ہیں انہوں نے مجبور کیا ہے وہ تنظیم کے جس کے لیے امریکہ اور جرمان اور دوسری یورپ کے ممالک بات کر رہے تھے ہیں کہ صاحب اتنی مضبوط تنظیم ہو گئی ہے اتنے لڑاکے ہیں جس کے پاس کینیڈا یونیورسٹی کا آکسفورڈ ہاوارڈ یونیورسٹی کے سارے سٹوڈنٹ جمعوں کا بن گئی تھی اور جس کو ختم کرنے کے سلسلے میں یہ لوگ سوچ رہتے کہ اس میں سالوں لگ جائیں گے وہ ان مجاہدوں نے ختم کر دیا وہ ان لوگوں نے ختم کیا ہے اور صرف ان کے پاس جو جذبہ تھا وہ جذبہ کربلا سے ملا ہوا جذبہ تھا کہ جنہوں نے ان کو فتح دلائی اور کامرانی دلائی آج آئی ایس آئی ایس کا وجود کہاں تک پہنچا دیا ہے وہ دنیا کے سامنے جی جناب بس ہمارے پاس کیونکہ وقت بہت کم ہے یہ کچھ ہماری جو یہاں کی عوام ہیں اس کے کچھ سوالات تھیں جن کی آڈیو ریکارڈنگز میرے پاس موجود ہیں جنہوں نے سوال کیے تھے تو میں نے کہا تھا کہ یہ پروگرام ہم لوگ کرتے ہیں تاکہ اس میں سب کلیر ہو جائے گا اور آپ کا بہت بہت شکریہ آخری میں آپ کیا میسج دینا چاہیں گے میں نے میسج یہی دینا چاہ رہا ہوں اور یہی دوں گا کہ ہم اپنے عقیدے کو مضبوط رکھیں ہم ولایت مولا کو ایک نعمت سمجھ کر لیے رہیں ازاداری میں نے جو تین چیزیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں ان تینوں چیزوں کو چاہے ولایت مولا کائنات ہو چاہے شاعر امام حسین علیہ السلام ہو ان دونوں کو مرجیت کے سائے ملے کر آگے بڑھتے رہیں انشاءاللہ دنیا میں بھی سربلندی نصیب ہوگی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ سرقورو رہیں گے اور نجات ملے گی بہت بہت شکریہ اگر آپ ان سے بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ تو یہ تو تحجید علیہ السلام علی جناب مولانا سید صحب عباس صاحب خبلہ جو پروگرام آخر سچ کیا ہے یہ سوالے سے پسطور فرمارے تھے جو عوام نے کچھ سوالات دیا تھے وہ میں نے جناب سے کیے اب وہ اپنے عزبان سید عزبان عزبی کو دیئے اجازت اس امید کے ساتھ کہ عوام کے اور بہت سارے سوالات لے کر ہم حاضر ہوں گی تسی اور مولانا کے ساتھ تو آپ دیکھتے رہے ہوسینی چینل خدا پس روانے کم ورحمت اللہ ہی ببرکاتو فیہ مانیتا